گازہ میں جس ہماس کا فن کو چلنے کا دعویٰ اسرائیلی فوج نے کیا تھا اب وہی ہماس گازہ کے الگ الگ حصوں میں فن فیلاکر آئی ڈی ایف کو ڈسنے میں لگا ہے ایک طرف جہاں ہجبولہ اسرائیل کے اوپر بھیشن راکٹ اور ڈرون حملے کر رہا ہے وہیں دوسری طرف گازہ آئی ڈی ایف کے لیے موت کا جال بن گیا ہے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ گازہ سے آنے والے یہ ویڈیوز اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں گازہ کے جوالیا میں آئی ڈی ایف کے اوپر ہوئے اٹیک کی جس میں اسرائیلی سینہ کو ابھی تک کا سب سے بڑا جھٹکہ لگا ہے اس سے پہلے کی ہم آپ کو بتائیں کہ آئی ڈی ایف کو گازہ میں کیا نقصان ہوا ہے اس سے پہلے آپ کو الکاسم بریگیڈ کا یہ ویڈیو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو گازہ کے جوالیا کا ہے جس میں الکاسم بریگیڈ کا ایک لڑا کا ایک راکٹ نمہ ویس فوٹک پر کچھ لکھتا ہوا دکھتا ہے اس کے بعد ہماس کے دو لڑا کے اس ویس فوٹک کو باہر راستے میں ملبے کے نیچے دبا دیتے ہیں وہیں دوسری طرف ہماس کا ایک لڑا کا سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اس راستے پر نظر رکھے ہوتا ہے اور تب ہی وہاں سے آئی ڈی ایف کا ایک میرکاوار ٹینک گزرتا ہے اور جیسے ہی یہ ٹینک بارود والی جگہ پر پہنچتا ہے ویسے ہی ہماس کا لڑا کا ریموٹ کنٹرول سے اس آئی ڈی میں بلاسٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ٹینک کے پر کچھے اڑ جاتے ہیں دراصل اس دھماکے میں آئی ڈی ایف کی چار سو ایک وی آرمرڈ بریگیڈ کے کمانڈر کرنل احسان دکسہ اور ایک بٹالین کمانڈر کی موت ہو جاتی ہے ان کے ساتھ کچھ اور ادھکاری بھی اس ٹینک میں موجود ہوتے ہیں آپ کو بتا دے کہ کرنل احسان کی عمر 41 سال کی تھی اور وہ دلیت الکر میل کے پروز قصبے کے رہنے والے تھے بڑی بات یہ ہے کہ کرنل احسان آئی ڈی ایف کے سب سے سینئر کمانڈرز میں سے ایک تھے جن کی گازہ کی لڑائی میں جان چلی گئی ہے وہیں ساتھ اکتوبر 2023 کو ہماس نے آئی ڈی ایف کے چار کرنلز کو مار گرائے تھا اور اب یہ سنخیہ چھے پر پہنچ چکی ہے آپ کو بتا دے کہ کرنل احسان کی موت ٹینک کے بھیتر نہیں بلکہ ٹینک کے باہر ہوئی ہے آئی ڈی ایف کی رپورٹ کے مطابق وہ انے ادھکاریوں کے ساتھ ٹینک کے باہر کچھ ہی میٹر دوری پر موائے نہ کرنے آئے تھے تب ہی وہاں موجود آئی ڈی میں بلاسٹ ہو گیا آئی ڈی ایف کے مطابق جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا وہاں پر بو بھی ٹریک لگا تھا جس میں کمانڈر احسان دکسہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ 52 بٹالین کے کمانڈر اور دو ادھکاری گم بھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اور جس وقت یہ حملہ ہوا اسی وقت جوالیا کیمپ میں آئی ڈی ایف کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا آئی ڈی ایف کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا آئی ڈی ایف کے اوپر ایک ویڈیو بھی ریلیس کیا ہے جس میں دیکھ رہا ہے کہ دور ایک بیلڈنگ میں آئی ڈی ایف کے جوانوں نے پوزیشن لے رکھی ہے تب ہی الکاسم کے لڑا کے اس بیلڈنگ پر راکٹ لانچر سے حملہ کر دیتے ہیں جس میں زوردار بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک خندر پڑی عمارت میں الکاسم کے تین سے چار لڑا کے راکٹ لے کر گھستے ہیں اور وہ اس کے سامنے جا رہے آئی ڈی ایف کے بلڈوزر پر یہ راکٹ فائر کر دیتے ہیں اس کے بعد آئی ڈی ایف کے راستے میں لگے ایک بھوبی ٹریپ کو بھی اڑا دیا جاتا ہے جس کی چپیٹ میں آئی ڈی ایف کا ایک ٹینک آ جاتا ہے اور اس کے بعد حماس کا ایک لڑا کا ملوے کے بیچ و بیچ کھڑے ایک ٹینک پر راکٹ فائر کر دیتا ہے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک لڑا کا مشین گن سے آئی ڈی ایف کے اوپر تا بڑ توڑ فائرنگ کرنے لگتا ہے اور اس حملے کے دوران ہی الکنز کے لڑا کے جبالیا کیم کے بیچ و بیچ الکساسب میں آئی ڈی ایف کے ایک مرکاوہ ٹینک پر آر پی جی داگتے ہیں اور الکنز کے اس ویڈیو میں پہلے تو دبے پاو دو لڑا کے ہتھیار لے کر گلیوں میں بھاگتے نظر آتے ہیں اس کے بعد یہ لڑا کے ایک گھر میں چھپ کر دور کھڑے آئی ڈی ایف کے دو ٹینکوں پر آر پی جی داگ دیتے ہیں جس میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پر آئی ڈی ایف کی دو سینک بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ اس حملے میں آئی ڈی ایف کو کتنا نقصان ہوا اس بات کی پشتی نہیں ہوئی ہے موسیقی